موسیقی موسیقی خریانہ دے کسانہ دا گسہ تاں چرور دیکھیا ہوگا پر ہون موٹی سرکار خلاف یوپی دے کسانہ دا گسہ بھی ستمی اسمان تے دیکھنو مل رہے ہیں دلی والا کوج کا رہے یوپی دے کسان آگو نے پردان منتری موٹی نو کھریان کھریان سنائیا ان کانونوں کی دین ہے کہ جو آج پورے دیش کا کسان روڑ پر ہے آج دیش کے کسان کو نہ تھنڈ دیکھ رہی ہے نہ اپنے بچے دیکھ رہے ہیں نہ ان کو اپنا پریوار دیکھ رہا ہے وہ روڑ پر ہیں پچھلے دو مہینے سے لگاتار پنجاب میں کسان بیٹھا ہوا ہے پنجاب اور ہریانہ کا کسان اگر دلی آنا چاہتا ہے اور سرکار سے بات کرنا چاہتا ہے تو کون سا اپراد کر رہا ہے وہ اس پر پانی کی بہوچار کی جاتی ہیں اس پر آسو گیس کے گولت آگے جاتے ہیں تیش ستمبر سے دو اکٹوبر ہم آئے تھے کسان کرانتی گیٹ پر ہم نے دلی جانا چاہا کیوں نہیں جانے دیا دلی اس دن کورانہ تھا کیا اگر یہ کورانہ کے لیے اس کا آروپ لے لگاتے ہیں جی کورانہ آ جائے گا تو جس دن بیہار کے جسن کو بی جے پی کے پارٹی کاریالہ پر منایا جاتا ہے اس دن کورانہ نہیں ہوتا پسچن بنگال میں بڑی بڑی ریلیا کی جا رہی ہیں تب کورانہ نہیں ہوتا بیہار میں تن دن بڑی ریلیا کی گئیں تب کورانہ نہیں ہوتا کل تمیل نادو میں چناب ہوں گے تب کورانہ نہیں آئے گا اس دیش کے کسان کے خلاف کورانہ ٹائم میں یہ تین بل لے کر کے آئے ہمارا ایک ماننا کر آپ تین بل لے سکتے ہو تو ایک بل ہمارے لیے لیا ہو جو آپ پونجی پتیوں اور ادھوک پتیوں کو لاب دینے کے لیے لے کر آئے ہو تو ہمارے لیے ایک بل مانگ رہے ہیں ہم نیونتم سمرتن ملے میکسیمم نہیں مانگا ایمار بھی نہیں مانگا ہم نے صرف نیونتم سمرتن ملے مانگا ہے کہ اگر نیونتم سمرتن ملے کو آپ گارنٹی کر دو لیکن پردان منطری تو کہہ رہا ہے نا بار بار پردان منطری نے کیا کیا کہا ہے کہ ایم ایس پی تو رہے گا پردان منطری نے کیا کیا کہا پندر لاکھ آئے آپ کے خاتے میں آپ بتا دو نا پندر لاکھ خاتے میں آئے آپ کے میں نہیں آئے کالادھان بھی دیش سے آگیا نہیں آیا ابھی تک بتاؤ نا یہ پورا دیش ہندو مسلمان پر چلے گا کیا آج جو دیش کے پردان منطری کی جوان پر کب تک وشواس کیا جائے گا یہ بتا دو رات کے آٹھ وجہ کھڑے ہو کر کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کل بارہ وجہ سے نوٹ بندی ہو جائے گی رات کے بارہ وجہ سے نوٹ بندی ہو جائے گی ہم کالادھان ختم کر رہے ہیں ہو گئے ختم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں میڈیا کے مادم سے آپ بتا دو کیا کالادھان ختم ہو گیا ہو تو اگر دیش میں کالادھان ختم ہو گیا ہو دیش کے پردان منطری نوانگے تھے پچاس دن دیش کے پردان منطری نوانگا تھا کہ ایک مہینہ مجھے دے دو لوگ ڈاؤن کا دیا تھا نہیں دیا تھا ہوگا کورانہ ختم آج کھڑے ہو کر کہ یہ کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہے کورانہ کب ختم ہوگا یہ دیش کے پردان منطری تو کہتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم ایس پی آپ یہ گارنٹی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ختم ہوگی تو آپ کو لکھ کر دینے میں کونسا اپراد لگتا ہے کیوں نہیں کانون بنانا چاہتے دیش کے کسی کسان سنگھنٹھن نے اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کری کہ یہ تین کالے کانون لائے جائے سر یہ تینوں کانون کالے ہیں کسانوں کے لیے تو کسان دو گھٹوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں کسان کون سی گھٹ میں بٹ رہے ہیں کچھ تو سمرتن کر رہے ہیں کون سمرتن کر رہا ہے بی جے پی کے ایجنٹ سمرتن کر رہے ہیں بی جے پی کی جو پارٹیاں وہ بھی سمرتن نہیں کر رہی اکالی دل نے ساتھ چھوڑ دیا چھوڑا نہیں چھوڑا آپ کے سامنے جب ایک بار بتا دو جب ان کے جو گھٹ بندن کے ہیں سب سے پرانا گھٹ بندن تھا اکالی دل کے ساتھ میں اکالی دل کر چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بات ہے دیش کے کسان کو اگر یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسان نہیں ہے روڑ پر آپ کے مادہم سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں یہ کسان نہیں ہے یہ کسان کیا خریدہ ہوا آتا ہے یہ خود بکھتے ہیں مدی پردیش راجستان ہریانہ کہیں بھی چلے جاؤ آپ تمیل نادو کہیں چلے جاؤ جب جب سرکاریں چینج کی جاتی ہیں تو جو جنپردنی دی چھن کر جاتے ہیں ان کو ہوتلوں میں روکا جاتا ہے بکنے کا ڈر ان کو جنپردنی دیوں کا ہے کسان نہ کبھی کسی نے خریدہ ہے نہ خرید پائیں گے ان کی اوقات نہیں ہے یہ ہماری فصل نہیں کری سکتے اسے دوران کسان آگو نے دوش لائے کہ مدی سرکار بلوں پنجی پتیاں نو فائدہ دین لئی قانون بنائے گئے نے تک اندربلوں کسان نو سڑکا تے رول تے ختم کرن دی کوشش کی تیجاری ہے دیش کی سرکار کو اوچا سنتا ہے اس کو سنانے کے لیے ہم روڑ پہ آئے ہیں اگر دیش کی سرکار یہ چاہتی ہے کہ ہم دلی نہ جائے ہیں تو سرکار روڑ پہ آئے ہیں ہم سے بات کر رہے ہیں 70% دیش میں کسان ہے کیا یہ سرکار بگر کسان کی آئی تھی کیا آپ کے مادم سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا دیش کے کسان نے اس سرکار کو بوٹ نہیں دیا تھا آپ بتائیے اگر دیش کا کسان اپنے حق کو مانگ رہا ہے تو کونسا بڑا اپراد کر رہا ہے وہ آتنگ وادی ہے وہ نقسل واد ہے ماہ وادی ہیں ہم کیا جو ہمارے اوپر گولیا جا کی جاری ہوں لاتی چارج کیے جاری ہوں دیش کا کسان اگر 70% مانتے ہوئے سرکار کو لے کر کے آ رہا ہے اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ میں یہ جائچی کی جاری ہے کسی ایک کسان سنگھتھن سے کسی کسان نیتہ سے دیش کے پردان منطری مہددین دیش کے کرسی منطری مہددین نے یہ پوچھا کہ ہم یہ قانون لے کر کے آ رہے ہیں ہم تو ٹائم دے دیا نا انہوں نے تین دسمبر کا بھل لے کا کرسی منطری نے کہا ہے کہے کا ٹائم ہے ہم تو کہہ رہے ہیں جیسے ہمیں بگر پوچھے آپ نے کانون لے کر کہے ہو ایسے ہی بگر پوچھے کانون لے آئیے ہم کام کیا ہے پوچھنے کا ہمیں ہم سے پوچھا کب تھا اگر ایک کانون آپ ایم ایس پی پر کیوں نہیں لانا چاہتے بتائیے آپ آج مکہ آٹھ سو روپے میں بک رہی اٹھارے سو کا ریٹ ہے دھان ہزار میں بک رہا ہے اٹھارے سو چھاچی کا ریٹ ہے گنے کا پیمنٹ چودہ دن کے لیے کہتے ہیں چودہ چودہ مہینے ہو جاتے ہیں دیس میں کسان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں لوگ پونجی پتی اور ادھوک پتیوں کی جیب بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں دس دی کے دلی چل لکھا کسانہ نے سڑکا جام کر کے پکے دیرے لالے نے دلی دے سارے بادر سیل کر کے کسانہ بلوں پر درشن کیتا جاری ہے انہی نہیں کسانہ بلوں کے اندر سامنے آٹھم مانگا رکھیاں گیاں نے تے اے مانگا پوریاں نہ ہون تک دلی چھو پکاتا نہ دیندہ اعلان بھی کیتا گیا ہے بیورے ریپورٹ پنچابی لوگ چینل میرے نام میل میں میرے کار آدھنا سردار سببہ سنگا آسی پینڈالی آل دے رہنوالی ہیں فروز پر جلا فروز پر میرے کانسر ہو گیا ہے دو جارویچے میں پیجے چلیگر تو لاج کروایا سی گی اتھو پریشن کی تاونا نے میرا پریشن کی کارتا تا تے لاجد ہو تو بات میں دو سال پار فرکلی سر پھوٹ پیا پھر میں نے نانا دسیا رہنو سٹیٹی گا لیا پھر میں اتھو چلی گئی تو ایتھے میں نے جاندی آنو نے اٹھکے دنی دوائی دیتی تے اٹھ دن بعد میں نے تھوڑا فرک تا پیدا شروع ہو گیا کہ میں نے پیلا آئی سے گیا کہ میں نے بچ دی پھر مارکے دیدو انا دوائی دیتی دو جنر میں نے بہت فرک پہنگی اٹھا دن آجی تھوڑا پیدا فرک ہو گیا تے نمی نزل آج سی نا بھی تے نمی نیزی دوائی کھو آمانگے تے نمی نا دے بیچو بھی ماتھتے ہیں تے نمی نیزی دوائی تھے میں چھکو گی بیلکل پھر میں تو باگی تو کروایا سیٹی سکین کروائی سارے ٹیسٹ دوارہ کروائی بھی کیسر ہو پہر رہے تھا نہیں کہا کے تے وہ کہتےے نئی جی ہون تو بیلکل ٹھیکا